اقرأ باسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الأکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اب یہ قرآن مجید میں یہ اسلوب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ نہیں کہتا کہ اس نے کہا ہی سیٹ شی سیٹ لیکن عبارت سے ایک چیز جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے جیسے سورت قاف میں فرمایا گیا نا کہ وَقَالَ قَرِينُهُ هَادَ مَا لَدَيْ عَتِيدُ کہ جو دو ہوں گے فرشتے ایک نے ہتھکڑی لگائی ہوگی ہاکنے والا اور ایک گواہی دینے والا وہ پیش کرے گا مثل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ حَادَ مَا لَدَيْ عَتِيدُ یہ ہے میرے پاس سارا اس کا ریکارڈ یہ ہے اس کی کرتوتیں اس کے بعد اگلی اگلا جملہ جب اللہ تعالیٰ کا ہے حَادَ مَا لَدَيْ عَتِيدُ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم دونوں اس کو دال دو جہنم میں لیکن درمیان میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اگلا جملہ آگیا ذَلِكَ لِيَا لَمَا أَنِّي لَمَا أَخُنْهُ بِالْغَائِبِ کہ میں نے کیس ریو اپن اس لیے کروایا ہے کہ وہ جان لے یہ وہ کون ہے یوسف علیہ السلام کی زبان میں ان کا مالک عزیز مصر کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِكَ اِدَا الْخَائِنِينَ اور یقیناً اور یہ کہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو کبھی ڈیریکٹ نہیں کیا کرتا راستہ نہیں دکھایا کرتا ہدایت نہیں دیا لیکن بعض جو عرب تفاصیر ہیں اس میں اس کو بھی عزیز مصر کی میری کا قول کہا گیا ہے اور وہ جو ایک اسرائیلی کہانی بنائی گئی ہے کہ اس کے شوہر کو نامرد بنا دیا گیا ہے کہ وہ نامرد تھا اور اس نے اپنا جسم سنبھال کے رکھا وہ تک یوسف علیہ السلام کے لئے اور اس کے بعد پھر وہ بوڑی ہو چکی تھی پھر یوسف علیہ السلام آئے پھر وہ دوبارہ جوان ہو گئی اور پھر چونکہ کہانی بنانی ہے نا تو کہانی اس وقت تک نہیں بنتی جب تک ہیرو ہیرو ان کی شادی نہ ہو تو پھر شادی بھی کرا کے چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے قرآن مجید یہ قحانیوں کی کتاب نہیں ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار جو قرآن مجید پورٹلے کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر میں نے کوئی برا کام کیا نہیں تو پھر میرے مالک کے دل میں بھی خیال اور حاشیہ خیال میں بھی ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی گھر والوں سے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت کی ہے وَأَنَ اللَّهَ لَا يَعْدِكَ اِدَا الْخَائِلِينَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا راہیاب نہیں کرتا اور اسی کی تسلسل میں وَمَا عُبَرِّيُ نَفْسِ البتہ میں بھی اپنے نفس سے مبرع نہیں ہوں I am not above myself میں absorb نہیں کرتا اپنے آپ کو میں پاک باز یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میرے دل میں بھی کوئی خیال نہیں آیا تھا وَمَا عُبَرِّيُ نَفْسِ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانت داری ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمْمَارَتُمْ بِسْرُ یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ہاں سوائے اس کے کہ میرا رب مطپر رحم فرمائے إِنَّ رَبِّ غَفُورُ رَحِيمُ بیشک میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اِتُونِ بِهِ اَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِ بات سے کہنے لگا کہ لے آؤ اس کو میرے پاس میں اس کو خاص کر لوں گا اپنے لئے اپنے مسائبین میں شامل کروں گا اپنے ایڈوائزر میں شامل کروں گا فَلَمَّا قَلَّمَهُ تو جب اس نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو بات سے کہنے لگا قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَ مَكِينٌ عَمِينٌ یقیناً آج سے تم ہمارے ہاں قدر و منزلت والے اور ٹرست وردی ہو امین ٹرست وردی قَالَ جَلْنِيَا لَا خَدَائِنِ الْعَرْفِ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے زمین کے سارے جو بھی ڈیسورسز ہیں ان کا چارج دے دیں اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور میں اس کو چہد کو مینج کرنا بھی جانتا ہوں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ راشننگ کا نظام رائج کیا جو نوجوان ہیں انہیں نہیں دیکھا لیکن بہرحال ہم نے دیکھا ہے بڑوں نے دیکھا ہے کہ آٹا چینی گھی یہ سب چیزیں جہیں راشننگ میں ملتی رہی ہیں ہمارے بوٹ میں تو جب بھی قلت ہوتی ہے تو پھر راشننگ کا نظام رائج کیا جاتا ہے لیکن اس نظام کے موجد حضرت یوسف علیہ السلام یوں ہم نے یوسف کو زمین میں اختیار دیا زمین پر اختیار دیا تاکہ وہ جگہ بنا لے اپنے لیے اس میں جہاں چاہے نصیبو برحمتنا من نشاؤ ہم نواز نہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں وَلَا نُوضِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوں کے عمل کو ضائع نہیں کیا کرتے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَتِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكْعَانُوا يَتَّقُونَ اور آخرت کا عجر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائیں اب اگلا سین کیا ہے کہ اس راشنے کے نظام میں کہ یہ قہد جو ہے یہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور فلسطین میں بھی اس قہد کے اثرات تھے وہاں بھی کیا تھا قہد صالی تھی لیکن دور دور تک خبریں پہنچ گئیں کہ مصر کے اندر جو ہے یہ غلہ جو ہے ہی ملتا ہے لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے آفس میں ان کے کورٹ میں پہنچ گئے آئے یوسف کے بھائی مصر میں اور حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے اب یوسف علیہ السلام تو ملکہ چھوٹے تھے ان کے بھائی اس وقت پہلے سے جوان تھے تو ان کی شکل میں تو خاص تبدیلی نہیں آئی تھی لہذا جو ہی وہ اندر داخل ہوئے اور جب دس آدمی داخل ہو رہے ہوں تو ایک کو نہ دوسرے تو پہچان لیتا ہے سب کو بھی شکل میں لاتا ہے تو وہی ہیں فَعَرَفَهُمْ یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ دیکھیں انہوں نے یوسف کو نہ پہچان لیا بَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَذَهُمْ جو جب تیار کروا دیا ان کا سامان تو ان سے کہا ایتونی بِعَخِلْ لَكُمْ مِنْعَبِيْكُمْ تمہارے باپ سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو بھی اگلی دفعہ لے کے آنا اب یہ کیسے ہوا ہوگا راشن میں ہوتا ہے کہ گھر کے کتنے بندے ہیں وہ کارڈ بنا ہوا ہوتا تھا کہ کتنے بندے ہیں گھر کے ان کے مطابق راشن ملتا تھا وہ نے کہا کہ جی ہم یہ ہم جارہ بھائی ہیں اور ایک ہمارا بوڑا باپ ہے اور ایک ماں ہے تو یوسف علیہ السلام میں کہا وہ تُس سے دس ہو جار وقت ہے اگلی بریوں نے لے کے آنا میں تھوڑی لے آئی نا تو الفاظ کانچ میں سے کیا ہیں لے کے آنا اپنے باپ سے بھی اپنے بھائی کو یعنی بھائی کو ضرور لے کے آنا میں موڑے والدین کو چکنگ نہیں دیتا تمہاری بات پر اعتماد کرتا لیکن بھائی کو لانا پڑے گا کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ بھر کے دیتا ہوں مغلے کا وانا خیر المنزلین اور میں آنے والوں کی عزت بھی کرتا ہوں ان کا اکرام بھی کرتا ہوں قدر و منزلت بھی کرتا ہوں آو بھگت بھی کرتا ہوں اچھا اب یہ کیا ہوگا اچھا بتایا جب تارک کر آیا کہ ہم فلسطین سے آئے ہیں تو ان کو ذرا زیادہ پروٹوکال دیا ہوگا بھئی ہے بڑی دور سے آئے ہیں ان کو جلدی فارق کر دو ان کو ذرا پانی وانی بھی پوچھو ان کو دور سے آئے ہیں اب نوکروں کو تو کوئی بتا نہیں کہ یہ اندر کا چکر کیا ہے لیکن ان کو ریلائز کر آیا کہ یہ آدمی بڑا چاہا ہے اب ظاہر ہے کہ پورے مصر میں کوئی ایک ہی آفیس تو نہیں ہوگا جہاں سے براشن ملتا ہو اب یوسف علیہ السلام نے ان کو اٹریٹ کرنا ہے کہ اگری دفعہ ہم میرے پاس ہی آئیں ایک تو تڑی لگائی اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھو میں قدر و منزلت بھی کرتا ہوں اکرام بھی کرتا ہوں فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ اور اگر تم اپنے بھائی کو نہ لائے فَلَا قَيْلَا لَكُمْ اندھی تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی راشن نہیں ہوگا وَلَا تَقْرَبُونِ اور میرے قریب بھی نہ پھڑکنا قَالُوا سَنُ رَابِدُوا عَنْهُ عَبَاؤُ تو بھائی کہنے لگے کہ ہم ضرور آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو سوتیلہ پنجاب حضرت بنی امین کو ان کا باپ کہہ رہے ہیں یقوب علیہ السلام کا اپنے باپ نہیں کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَفَائِلُونَ اور ہم کاری گزریں گے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا اِجْعَلُوا بِدَاتَهُمْ فِي رِحَالِ یعنی ان کے تھیلے سیتے ہوئے پیک کرتے ہوئے چکے سے جو پونجی لائے ہیں جو قیمت انہوں نے ادا کیا وہاپس ان کے تھیلوں پر رکھتے ہیں آئیتی دور سے آئے ہیں تو ان سے قیمت نہیں لینی لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُنَا شاید یہ وہ پہچان لیں اسے اِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے لَعَلَّهُمْ يَعْجُعُونَ تاکہ وہ پھر لوٹ کے آئیں فَلَمَّا رَجَوُوا إِلَىٰ أَبِهِمْ اب اگلا سین کیا ہے کہ جب وہ اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے جاکوب علیہ السلام کے پاس قَالُوا يَعْبَانَا اب باہر سے ہی انہوں نے ابباجان کو کنونس کرنا شروع کر دیا ہے يَعْبَانَا أَبَجَان مُنِيَ مِنَّ الْكَيْلُوا ہم سے پیمانہ غلے کا روک دیا گیا ہے فَأَرْسِلْمَانَا أَخْحَانَا اب کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجئے نقتل تاکہ ہم غلہ لاسکیں یعنی ایک پیمانہ بھر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ رہا یہ اس کی افادت تو ہم اس کی افادت کریں گے تو جاکوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِهِ مِنْ قَبْلُ ہاں کیا میں تم پر اس کے بارے میں اعتماد کروں جیسے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے فَاللَّهُ خَيْرُونَ حَافِذَنَ تو سی کی حفاظت کرنی ہے پس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے وَهُ عَرْحَمُ الرَّحْمِينَ اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے وَلَمَّا فَتَهُ مَتَاهُمْ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وَجَدُو بِدَعَتَهُمْ رُدَّتِ الْلَحِمْ اور انہوں نے پونجی واپس لوٹائی ہوئی دیکھی قَالُو کہنے لگے یا بانا ابباجان ماں نبغی اور کیا چاہیے ہمیں حاضی بِدَعَتُنَا رُدَّتِ الْلَحِنَا یہ دیکھئے ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے رقم بھی واپس لوٹا دی گئی ہے وَنُمِيرُ عَلَنَا اب کورس کی انداز میں وہ کہہ رہے ہیں جیسے ابباجان کے سامنے جو ہیں وہ گاتے ہوئے جو ہیں وہ ان کے گرد گھوم رہے ہیں اور ان کو کرمس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک قسم کے الفاظ ہیں سارے ہم کافیہ ہم ردیف ہم رسد لے کے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم اونٹ بھر غلہ جو ہے وہ ایڈیشنل لائیں گے اپنے بھائی کا ذالکہ قیلو یسیر تو اس ناٹ ای بگ ڈیل یہ تو بڑیس سستی ڈیل ہے کہ صرف بھائی کو جل جانے سے ایک اونٹ کا وزن غلہ جو ہے ہمیں زیادہ مل جائے تو اور کیا چاہیے ہمیں قالا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہو معاکم میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتیٰ تونی موسکم من اللہ جب تک کہ تم نہ دو مجھے پختہ اہد اللہ کے نام پر کہ لطا تن نی بھی کہ تم لازمان اس کو لاؤ گے میرے پاس واپس اللہ ایوہات ابکم سوائے اس کے کہ کوئی تم گھیری لیے جاؤ اللہ ایوہات ابکم مگر تم گھیری لیے جاؤ فلما آتاؤ موسکہ ہوں تو جب انہوں نے اپنا پختہ وعدہ اب یوسی عقوب علیہ السلام کو دیا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگے بان ہے گواہ ہے وَقَالَ يَا بَنِيَا شَاتھی حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بیٹو لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاہِدٍ دیکھنا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا وَدْخُلُوا مِنْ عَبَابِ مُتَفْرِقَا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا وَمَا اُغْنِيَانْكُمْ اِللَّهِ مِنْ شَيِّنُ اور میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کی مشیعت سے ذرابی اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا نہیں چلتا حکم کسی کا سوائے اللہ کے علیہِ تَوَقَّلْتُو میں اسی اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں وَعَلَيْهِ فَلْ يَتَوَقَّلِ الْمُتَوَقِّلُونَ اور اللہ تعالیٰ ہی پر تبکل کرنے والوں کو تبکل کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرَهُمْ عَبُوْهُمْ اب اگلا سین کیا ہے کہ یہ گیارہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے کورٹ میں پھر داخل ہوئے جیسے ان کی والد صاحب نے ان کو حکم دیا تھا کہ مختلف دروازوں میں سے داخل ہوئے مَا قَانَ يُغْنِ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْئِ یہ تدبیر نہیں بچا سکتی تھی ان کو اللہ کی مشیعت سے مِنْ شَيْئِنْ ذَرَبِي إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَدَاهَا ہاں ایک خواہش تھی یعقوب کے دل کی جسے انہوں نے پورا کر لیا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْ نَاهُ اور یقیناً وہ صاحب علم تھے اس لیے کہ ہم نے انہیں تعلیم دی تھی وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ اللَّهِ عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا دَخَلُ عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ اب قرآن مجید کے الفاظ دیکھئے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے آفیس میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی یہ کیسے ہوا ہوگا ان کو بتانا بھی نہیں بھائیوں کو اچھا میں تمہیں کہا تھا بھائی کو لے کے آئے ہو انہیں کہا جی آگے کر دیا ہوگا نا بھائی کو ہاں جی لائے ہوئے اس کو تو آگے ہاتھ پڑھا آگے اچھا 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 یوں کر کے ہاتھ پکڑ کے پاس پٹھا لیا کیا نام ہے تمہارا یعنی اس طرح ہی کوئی کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا تاکہ بھائیوں کو شو بھی نہیں کرنا تو کچھ ایسا ہی کیا ہوگا یہ ایک مثال دے رہا ہوں تو اس کو پاس بٹھا لیا اور چھپکے اس کو اس کے کان میں کہہ دیا آگے آرہا وہ اس کے کان میں کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یوسف فلا تبتہ اس بما کانو یا ملون تو یہ جو کچھ تمہارے ساتھ حرکتیں کرتے رہے ہیں ان پر اب غم نہ کھاؤ فلمہ جہادوں بجہازیم تو جب لدوانے لگے ان کا سامان فلمہ جہادوں بجہازیم جالا سقای اتا فی راہ لی اخیہی تو ایک پیالہ حفظ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا یعنی سگے بھائی کے بنی امین کے سامان میں اور ایک پکارنے والے نے پکارا ایتو العیرو انکم لسارقون اے کافرے والو تم تو چورو اب ظاہر ہے جو حرکت انہیں کی تھی یوسف علیہ السلام کے پاس ساتھ وہ تو انہیں کہا اب بعد میں توبہ کر لیں گے لیکن بھارہ نبیوں کی اولاد تھے تین پشتوں سے نبوت تھی ان کے خاندان میں اب ان کو کسی نے چور کہا تو بٹے بڑا چڑے آرانو گرانہ مجید نقشہ گھینچا ہے قَالُوا وَاَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ وہ ان کی طرح متوجہ ہوگا بھائی جس نے کہا تھا کہ تم چورو کیا کہا مَعْزَتْ اَفْقِدُون کیا خو گیا تمہارا قَالُوا نَفْقِدُوا سَوَا الْمَلِكِ تو کہا گیا کہ بادشاہ کا پیمانہ جس سے وہ غلہ ناب کر دیا جاتا تھا وہ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا وہ ٹوپا کہتے تھے اس کو کہ جس سے وہ غلہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ڈالا جاتا تھا تو بادشاہ کا جو میئر تھا پیمانہ تھا جس سے وہ غلہ ناب کر وہ دیا جاتا تھا راشن اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہلوایا گیا وَلِمَنْ جَابِهِ هِمْلُ بَعِیْرِن اور جو وہ پیمانہ لے کے آئے گا اس کو اونٹ بھر غلہ ملے گا وَعْنَ بِهِ زَعِيم اور میں اس کا زامن ہوں اب لگے منتے کرنے یہ قَالُوا تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِنَا لِنُفْسِدَ فِلَرْو بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے بَمَا كُنَّا سَارِقِنْمْ چُوڑ بھی نہیں ہیں قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ قَادِبِينَ تو یوسف نے کہا کہ اگر تم چوڑ نکلے تم جھوٹے ہوئے تو پھر تمہاری سزا کیا ہوگی قَالُوا جَزَاؤُهُ مَمْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ تو خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی سزا جس کے سامان میں سے وہ پیمانہ ملے تو اسی کو دھر لیں یہ اس کی سزا ہوئے قَذَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور خود ہی کہا کہ ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو اچھا اب انسٹرکشن کیا تھی یوسف علیہ السلام کی کہ کلٹی طرف سے تلاشی لینے شروع کرنی ہے تو فَبَدَا بِعَوْيَتِهِمْ قَبْلَ وَيَاءِ اَخِهِ پھر تلاش شروع کی ان کے تھیلوں کی سرچ شروع کی ان سب کی اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے سمس تخرجہ مِنْ وَيَاءِ اَخِهِ اب پھر پیالا نکال لیا نکال دکھایا بھائی کے تھیلے میں سے سمس تخرجہ مِنْ وَيَاءِ اَخِهِ قَذَالِكَ قِدْنَا لِيُوسف یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجائی قید کا لفظ پہلے بھی آ رہا ہے چال انہ قیدہ کنہ عظیم یوں ہم نے یوسف کو چال سجائی ترکیب سجائی کیوں اس لیے کہ یوسف کے لیے بادشاہ کے دین میں بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو ڈیٹین کرنے کی کوئی پرویئن نہیں تھی سوائے کس کے کہ کوئی چوری کرے تو اس کو چوری کے بدلے لیڈن کر دیا جائے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ دین الملک کا آگیا ہے بادشاہ کا قانون یہاں دین قانون کے معنوں میں ہے یوسف علیہ السلام بہت بڑے منصب دار تھے لیکن بادشاہ نہیں تھے اگر تو بادشاہ ہوتے تو بادشاہ تو کسی قانون کا پابندی ہوتا اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہی قانون ہوتا ہے جس کو چاہے وہ جان سے مار دے جس کی چاہے جان بخشی کر دے تو چونکہ بادشاہ نہیں تھے تو بادشاہ کے قانون میں پروپریئیں نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سجایا اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منصوب کیا ہے ورنہ جو ایکٹس تھا وہ تو بالکل تھانے داری ایکٹی تھا نا کہ پولیس والا جو ہے خود ہی آپ کی جیب میں ہیروین کی پوری ڈال کے پریوں کا کے برامت کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منصوب کیا ہے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جازہ وہ یہ نہیں کہہ سنے اللہ میں مہر ہے پھر ہی نہیں کرنی مالک مالک ہے بندگی کا تقاضہ کیا ہے کہ مالک جو حکم دے وہ کرے اسی میں یہ بات جب ان روڈ کر لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچائی اور دیانتداری کو حکم دیا ہے اس لیے ہم پر سچ بولنا اور دیانتداری سے معاملہ کرنا لازم ہے لیکن بالفرض والمحال اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہیرہ پھیری کا حکم دے تو ہم پر ہیرہ پھیری فرض ہو جائے کیوں مالکہ حکم سپل ایل دیٹ ماغانا لیا خدا خواہو فی دین الملک اللہ یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے نرفہو دراجات من نشاء ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کرتے ہیں وفوق قلی زی علم العلیم اور حل جاننے والے سے اوپر ایک اور جاننے والا ہے قالو کہنے لگے این یسرک اب یہ کیا ہے یہ بھی ٹیپیکل سین ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اب چونکہ وہ اس کے برامد ہو گیا ہے پہلا مہیر اس کے بعد سے اب فکریں چس کر رہے ہیں اس پر این یسرک اگر اس نے چوری کی ہے فقط سارا کا اخل لہو من قبل اس سے پہلے اس کے بھائیدے میں چوری کی تھی اب بھائی کون تھا وہ تھے یوسف علیہ السلام خود تھے فاسر رہا یوسف فی نفسی لیکن پی گئے اس بات کو یوسف علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں ولم یبدیہ لہم لیکن ان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا قالا انتم شر مکانا کہا بس اتنا کہا کہ تم بہت بہت ہی بتر درجے کے لوگ ہو اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کی حقیقت جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کے بھائی نہیں چوری کی تھی تو وہ کہیں لگے کہ اس کا ایک بہت ہی بڑا باپ ہے آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے ہن آپ کو بڑا نیک پاتے ہیں نیک دل پاتے ہیں حضور یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پنا کہ ہم پکڑیں مگر اس کو جس کے پاس ہمارا سامان برامد ہوا جس کے پاس سے اگر ہم ایسا کرے تو ہم بڑے ظالم ٹھہریں فَلَمَّا سْتَيَسُ مِنْهُ خَلَصُ نَجِيًّا تو جب وہ یوسف علیہ السلام سے نا امید ہو گئے تو علیہ دہ ہو کر وہ صلاح مشورے کرنے لگے ان کی کریے قَالَ كَبِيرٌ وہی بڑا یہودہ جو تھا وہ شریف آدمی وہ کہنے لگا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنْ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْسِقًا مِّنَ اللَّهِ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے باپ نے تم سے بڑا پختہ عیدال اہد لیا تھا اللہ کے نام پر اور یہ بھی پتا ہے وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرْضَتْتُمْ فِي يُوسف کہ تم نے یوسف کے بارے میں کیا حرکت کی تھی فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ بھئی میں تو یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا حتی آزن اللی ابی یہاں تک کہ ابباجان مجھے اجازت دینے کہ چل آ جاؤں جڑا ہونا سی ہو گیا اَوْ يَحْكُمْ اللَّهُ لِي یا اللہ تعالی میرے بارے میں فیصلہ فرما دے یا مجھے یہی موت آ جائے وَوَخَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے اِرْجِوْا اِلَا عَبِيْكُمْ ابباجان کے پاس جاؤ فَقُولُوا ان سے کہو یا بانا ابباجان اِنَّمْ نَكَسَرَكْتْ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے وَمَا شَهِدْنَا اور ہم نہیں بیان کر رہے اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا مگر وہی جو ہم جانتے ہیں وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِذِينَ غیب کی باتوں کا اللہ ہی نگے بان ہے یعنی ان کو اندر سے کچھ تھا کہ کوئی گھڑ بڑ ہوئی ہے لیکن وہ ساری کہانی تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لہذا ابباجان کہتا ہے کہ غیب کی باتوں کام ہے کوئی علم نہیں جو آن سرفیس ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بیٹے نے چوری کی ہے وَسْعَلِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كُنَّا فِيهَا آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ جس کے ہم جا کے اندر ہم ٹھہرے تھے وَالْعِرَ اللَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا اور اس کافرے سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں وَإِنَّا لَسْعَدِكُونَ کہ ہم سچ بول رہے ہیں قَالَ حَذَدْ جَاقُوبَ الْإِسْلَامِ نے فرمایا بَلْصَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ عَمْرَ اصل بات یہ ہے نہیں بلکہ گھڑ لیے تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک بات فَصَبْرُنْ جَمِيل صبری اچھا ہے اَصَلَّاوْيَاتِ عَنِيَاتِ عَنِي بِهِمْ جَمِيعًا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو لے آئے گا اِنَّهُ وَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے جگ وہ سب کو جاننے والا اور بڑا سیانہ ہے وَتَوَلَّا عَنْهُ اب حضی جاقُوبَ الْإِسْلَام ان کے پاس سے پرے ہٹے یعنی وہ سمجھئے کہ اپنے بیٹروں میں چلے گئے وَقَالَ اور کہنے لگے یَا عَصَفَ عَلَى يُسْفَ حَائِ يُسْف وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی یعنی سفید موتیا اتر آیا بینائی ان کی ختم ہو گئی مِنَ الْحُزْنِ غَمْ کی وجہ سے فَهُوَ قَزِيمُ اور وہ غم کے گھون بر رہے تھے اب بیٹے ان سے کہتے ہیں اب جان تَلَّهِ تَفْتَو تَذْكُرُ يُسْفَ اب جان اللہ کی قسم آپ یوسف کی یاد میں لگے رہیں گے حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا یا تک کہ آپ غم میں گھل جائیں اَوْ تَكُونَ مِلَ الْحَالِقِينَ یا آپ حلاقی ہو جائیں اس غم میں قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا أَشْكُبَثِّي وَحُزْنِي لَلَّهُ تَانُمَا کی کہنا میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ ہی اللہ کے پاس اللہ کے حضور وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعَلَى تَعْلَمُونَ اور میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا یا بَنِيَ ذَهَبُوا وَتَحَسَّسُ مِنْ يُوسفُ وَعَقِهِ خُتْرُو جاؤ تِي يُوسف تِي اُدھے پرانو لبو یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو وَلَا تَيَسُمِ الرَّوحِ اللَّهِ اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اِنَّهُ لَا يَيَسُمِ الرَّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِرُونَ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافری مایوس ہوا کرتے ہیں وَيَشْفِصُ الْغَرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُونَ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ